اس کا میرے ٹاپک دی لیول آف آرگنیزیشن کے حوالے سے ہے ان آرڈر تو انڈرسٹین ڈی ویرئیس پینومینا آف لائف بیالوجیسٹ سٹڈی بیالوجیکل آرگنیزیشن ایک دیفرینٹ لیول ویچ آر ایس فالوز زندگی کے مختلف پہلوں کا مطالعہ کرنے کے لیے بیالوجیسٹ جو ہیں وہ بیالوجیکل آرگنیزیشن کا مطالعہ کرتے ہیں مختلف لیول پر ویچ آر ایس فالوز جو کے نیچے دیئے گئے ہیں آر ٹائپس آف میٹر آر میٹ اپ آف ایلیمنٹس اینڈ ایچ ایلیمنٹ کنٹین ایس سنگل کائنڈ آف ایٹم تمام قسم تمام قسم کے مادہ میں ایلیمنٹس سے ملکے بنے ہوتے ہیں تمام قسم کا جو مادہ ہے وہ میٹر جو ہے وہ ایلیمنٹس سے ملکے بنتا ہے ایچ ایلیمنٹ کنٹین ایس سنگل کائنڈ آف ایٹم اور ہر ایلیمنٹ میں ایک ہی طرح کے ایٹم ہوتے ہیں ایٹمز آر ایکشلی میٹ اپ آف مینی سب اٹامک پارٹیکل ایٹمز جو ہوتے ہیں وہ اکیقت میں بہت سے سب اٹامک پارٹیکل سے بنے ہوتے ہیں دی موسٹ سٹیبل سب اٹامک پارٹیکل آر جو سب سے سٹیبل سب اٹامک پارٹیکل ہیں جو کہ ایٹم کے اندر پائے جاتے ہیں وہ الیکٹرون پروٹرون اور نیٹرونز ہیں آوٹ اپ نائٹی ٹو کائنڈ آف ایلیمنٹس نائٹی ٹو قسم کے ایلیمنٹس میں ڈائٹ اکرنگ نیچر جو کہ قدرتی طور پر پائے جاتے ہیں سکسٹین آر کارڈ بائو ایلیمنٹس نائٹی ٹو ایلیمنٹس میں سے جو کہ قدرتی طور پر پائے جاتے ہیں اس میں سے سکسٹین جو ہیں وہ بائو ایلیمنٹس ہیں دیس دیکھ پارٹ ان میکنگ دی باڈی ماس آف لیوینگ آرگنیسمنز یہ سوڈا جو بائو ایلیمنٹس ہیں یہ لیوینگ آرگنیسمنز کا زندہ جانداروں کا ماس بنانے میں ان کے باڈی کا بنانے میں اسعمال ہوتا ہے آوٹ آف دیس بائو ایلیمنٹس ان ایلیمنٹس میں سے آنلی سکس صرف جو چھے ہیں اوکسیجن کاربن ہائٹوچن نائٹوچن کیلشیم اینڈ پاسپورس میک نائٹی نائن پرسینٹ آف ٹوٹل ماس جو کہ ٹوٹل ماس کا نائٹی نائن پرسینٹ بناتے ہیں آدھر ٹین دوسرے داستیوں ہیں جس میں پروٹاشیم سلپر کلورین سوڈیم مینگنیشیم آئیرن کواپر مینگنی سکینک اور آئیوڈین کولیکٹیولی میک وان پرسینٹ جو کہ ایک پرسینٹ بناتے ہیں ٹوٹل ماس کا لیوینگ آرگنیزم صرف چھے ایلیمنٹس ایسے ہیں جو کہ لیوینگ آرگنیزم کا نائنٹی نائن پرسینٹ بناتے ہیں وہ چھے کارم سے ہیں اوکسیجن کاربن ہیٹوچن نائٹوچن کیلچم اور پاسپورس اس کے علاوہ باقی جو ٹین ہے وہ وان پرسینٹ بناتے ہیں مالیکیولر لیبل ان آرگنیزم جانداروں میں بائیو ایلیمنٹس یو سی ڈو ناٹ اکر ان آئیسولیٹڈ فارم جانداروں کے اندر بائیو ایلیمنٹس جو ہیں وہ آئیسولیٹڈ فارم میں پائے جاتے نہیں پائے جاتے علایتہ صورت میں نہیں پائے جاتے پیتر دے کمبائن تھو آئیونک اور کوولنٹ بانڈنگ وہ مل کر پائے جاتے ہیں آئیونک بانڈنگ سے یا کوولنٹ بانڈنگ سے جو سٹیبل پارٹیکل فارم پائی سچ بانڈنگ اس کارڈ ایس مالیکیول اور پائیو مالیکیول جو سٹیبل پارٹیکل یہ جو ہیں وہ کیسے بنایا جاتے ہیں یہ جو سٹیبل پارٹیکل فارم پائی بانڈنگ یہ جو سٹیبل پارٹیکل ہیں یہ بانڈنگ سے ملکے بنے ہوتے ہیں اور ان سٹیبل پارٹیکل کو مالیکیول یا پھر بائیو مالیکیول کہتے ہیں ایک جو آرگنیزم ہے وہ کیسے بنتا ہے وہ بہت سارے نمبر جو ہیں بائیو مالیکیول کے ان سے ملکے بنتا ہے ان آرگنیزم اس پارم ایک جو جاندار ہے وہ بنتا ہے بائیو مالیکیول جس میں بائیو مالیکیول کی بہت زیادہ تعداد پائی جاتی ہے اور ہنٹریڈز آف ڈیفرنٹ ٹائپس مختلف قسم کے سوس سے زیاد بھی ہو سکتے ہیں دیز مالیکیول آر بیڈنگ مٹیریل یہ مالیکیول جو ہیں یہ بیڈنگ مٹیریل ہیں and themselves construct in great variety اور ایک اچھی variety کے اندر یہ اپنے آپ کو construct کرتے ہیں and complexity due to specific bonding arrangement classification of بائیو مالیکیول کی classification کی ہے بائیو مالیکیول are classified as مائکرو مالیکیول and میکرو مالیکیول بائیو مالیکیول کو ہم مائکرو مالیکیول بھی کہہ سکتے ہیں اور میکرو مالیکیول بھی کہہ سکتے مائکرو مالیکیول are with low molecular weight مائکرو مالیکیول کا low molecular weight ہوتا ہے example glucose and water میکرو مالیکیول are with high molecular weight جو میکرو مالیکیول ہیں انка molecular weight زیادہ ہوتا ہے سٹارچ پروٹین اینڈ لیپیٹس آرگنل اینڈ سیل نیول بائیو مالیکیولز اسیمبل ان پارٹیکلر وے ان فارم آرگنلز بائیو مالیکیولز جو ہیں وہ اسیمبل ہوتے ہیں ان پارٹیکل پر خاص طریقے سے ان فارم آرگنلز اور آرگنلز بناتے ہیں دی آرگنلز آر ایکچولی سب سیلولر سٹرکچرز آرگنلز جو ہیں وہ حقیقت میں سب سیلولر سٹرکچر ہیں اور پھر وہ اکٹھے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ یونٹس آف لائف سیلز اور سیلز جو ہیں وہ بنتے ہیں اس ٹائپ آف آرگنل اس پیسیلائز تو پر فارم اس پیسیپک پنکشن ہر آرگنل کا اپنا ایک خاص پنکشن ہوتا ہے پار ایکزمپل میٹو کانڈوریا آر سپیسیلائز پار سیلولر ریسپیریشن میٹو کانڈوریا کا مقصوص کام ہے وہ کیا ہے سیلولر ریسپیریشن کا اور رائیبو سومز کا مقصوص کام ہے پروٹین سینٹیسیز پروٹین بنانے کا ہوتا ہے پانکشن آف تی سیل آر اکامپلیشڈ بائیز سپیسیلائز سٹرکچرز پانکشن آف سیل سیل کے جو کام ہیں وہ مکمل ہوتے ہیں اکامپلیشڈ بائیز سپیسیلائز سٹرکچرز ان خاص سافتوں سے یہ ایک مثال ہے جس میں سیل کے اندر کام کی تقسیم ہے اکیس آف پروٹین اور موسٹ پروٹیسٹ اینٹائر آرگنیزم کنسسٹ آف ایک سنگل سیل پروٹین اور زیادہ تر جو پروٹیسٹ ہیں ان کے اندر صرف ایک سیل پائی جاتا ہے اکیس آف موسٹ پانچائی پانچائی کے اندر جانوروں کے اندر اور پودوں کے اندر دی آرگنیزم کنسسٹ آف اپ تو ٹریلین آف سیل جن کے اندر جو ہیں ٹریلین کی تعداد میں سیل ہو سکتے ہیں ٹیشو لیول ان ملٹی سیلولر آرگنیزم ملٹی سیلولر آرگنیزم کے اندر سیملیر سیل پر فارمنگ سیملیر پانچن اور ارگنائز انٹو گروپس کا ٹیشوز ایک ہی طرح کی جو سیلز ہوتے ہیں جن کا ایک ہی کام ہوتا ہے وہ تطریب آتے ہیں اور گروپس بناتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں ٹیشو کہتے ہیں ایک ہی طرح کی تیشو ایک تیشو کیا ہم تحریف کر سکتے ہیں ایک گروپ آف سیملیر سیلز سپیشلائز پار دی پرفارمنس آف کامن فانچن ایک ہی طرح کے سیلز کا گروپ جو کہ مقصود ہوتا ہے پار پرفارمنس آف کامن فانچن ایک ہی کام کرنے کے لیے یہ سلز ان تیشو کیا ریز آن ایٹس آن لائف پروسس ہر سلز جو کہ تیشو کے اندر ہوتا ہے اس کا اپنا ایک زندگی کا پروسس ہوتا ہے لائک سیلودر اسپیریشن پروٹین سلسسس باتیٹ آنسو کریز آن سم سپیشل پروسسس لیٹی تو دی فنکشن آف دی تیشو دیر آر ڈیفرن ٹائپ آف پلانٹ ٹیشو پلانٹ ٹیشو کی بھی مختلف اقسام ہیں اپیڈرمال ٹیشو گراؤن ٹیشو اپیڈرمال ٹیشو ہمارے پاس ہے اور گراؤن ٹیشو ہے انیمال ٹیشو آر یوز آف دیفرن ٹائپ سینیمال ٹیشو میں بھی مختلف اقسام ہوتی ہیں جس پہ نروس ٹیشو ہے اور مسکولر ٹیشو آرگان آرگان سسٹم لیول ان ہائر ملٹی سیلولر آرگانیسم جو بڑے ملٹی سیلولر آرگانیسم ہیں مور دین وان ٹائپ آف ایشو ہیوی لیٹی فنکشن آر آرگانیس مختلف ایک سے زیادہ قسم آرگان کے ٹیشو اکٹھے ہوتے ہیں تنسلیم پاتے ہیں آرگان جن کا کام ملتے جلتے ہیں اور آرگانیس ملتے ہیں اور وہ ایک یونیٹ بناتے ہیں جسے آرگان کہتے ہیں دیفرین ٹیشو آف آرگان پر فارم دیر سپیسیف پانکشن جو مختلف ٹیشو ہوتے ہیں کسی ایک آرگان کے وہ ایک خاص کام کرتے ہیں اور یہ پانکشن جو کلیکٹیولی بکم دی پانکشن آف آرگان اور یہ جتنے بھی پانکشن ہیں ٹیشو کے وہ آرگان کے پانکشن بن جاتے ہیں فار ایک زیمپل سوامیچ آرگان سپیشل آرگان پار ڈائیجیشن آف پروٹین آرگان پار سٹورنگ پورڈ ہمارے پاس میدہ ہے وہ ایک آرگان ہے جو کہ مخصوص کام اس کا ہے پروٹین کو حضم کرنا اور اس پورڈ کو سٹور کرنا مختلف قسم کی ٹیشو پائے جاتے ہیں اپی ٹیشو سیکریٹس گیسٹک یوز پورڈ آف پروٹین اپی ٹیشو کا کیا کام ہوتا ہے کہ وہ گیسٹک یوز خارج کرتے ہیں پروٹین کو آزم کرنے کے لئے مسکولر ٹیشو پر پار کنٹریکشن آف سٹومیچ وال پور گرائنڈ آف پورڈ آف موون پورڈ ٹو پس کریر آنڈ مسکولر ٹیشو کا کیا کام ہوتا ہے وہ سکڑتے ہیں جس میدے کی بیوار سکڑتے ہیں جس خوراک گرائنڈ ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تبدیل ہوتی ہے اور خوراک کو میدے کے اگلے حصے میں حرکت کرتے ہیں سو ٹو ٹیشوز پر فارم ڈیر سپیسیف پنکشن تو دو طرح کی ٹیشوز جن کا اپنا ایک خاص کام ہے جو میدہ کے کام بن جاتے ہیں ملٹی سیلولر آرگنیسم ہے آرگن سسٹم لیول آرگن لیول سے اگلا جو لیول ہے وہ کون سا آرگن سسٹم لیول ہے مختلف طرح کے جو آرگن ہوتے ہیں اور ان مختلف قسم کے فنکشن ہوتے ہیں ان دی فارم آپ آرگن سسٹم بنانے کے لیے ان آرگن سسٹم کے اندر ایچ آرگن کواسن کرنے اور ایکتویوٹیز ہیں کام اور سرگرم ہیں جانور کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہیں پودوں کی رسم پر اور صافت مشک کرتا ہے نہ صرف اس کے مسئلے وہ کام کر رہے ہیں but also there is an increase in rate of respiration بلکہ اس کا rate of respiration بھی بڑھ جاتا ہے اور ہارٹ بیٹ بھی اس کی بڑھ جاتی ہے this accelerated rate of respiration and heart beat supplies more organ and food to the muscles which they need for continuous work this accelerate جس کی وجہ سے بڑھتی ہے respiration سانس لینے کا پروسس اور دل کی درکن بھی بڑھ جاتی ہے جب کوئی آدمی جو ہے وہ اور ایکسرسائز کرتا ہے supplies more oxygen and food to muscles اس کی وجہ سے muscles کو زیادہ oxygen اور پراک مہیا کی جاتی ہے which they need for continuous work اس کی اسے ضرورت ہوتی ہے مسلسل کام کرنے کے لیے population level biologists extend their studies to population level biologists کیوں ہیں وہ اپنے متعلقہ پڑھاتے ہیں population level تک where they study interactions between members of the same species living in the same habitat جہاں پہ وہ متعلقہ کرتے ہیں among member of the same species ایک ہی species سے تعلق رکھنے والے جانداروں کا living in the same habitat کیونکہ ایک ہی جگہ پہ رہتے ہیں ان کے درمیان انٹریکشنز کا تعلق کا population is defined as ایک عبادی کی طریق یوں کی جا سکتی ہے group of organisms of same species ایک ہی species کے جانداروں کا group located at same place کیونکہ ایک ہی جگہ پہ پایا جاتا ہے in the same time ایک ہی باقت میں population کی کیا definition ہے group of organism چانداروں کا group of same species ایک ہی species کا located at same place جوکہ ایک ہی جگہ پہ پایا جاتے ہیں at the same time ایک ہی باقت میں for example women population in Pakistan in 2010 compromises of 173 million individuals اگر طرح پاکستان کی جو باعتی 2010 کی اندر تھی وہ 113 شریف پانچ ملین سلوگوں پر مشتمل تھی according to the ministry of population welfare government of pakistan community level a community is an assemble of different populations interacting with one another within the same environment a community جو ہے اس میں مختلف population جو ہیں وہ assemblage ہوتی ہیں ملتی ہیں interacting with one another ایک دوسرے کے ساتھ ان کا تعلق بنتا ہے within the same environment ایک ہی محول کے اندر a forest may be considered as community a forest جو ہے جنگل اس کو ہم بے community تصور کر سکتے ہیں kitten foods different plant اس کے اندر پودے ہوتے ہیں micro organisms ہوتے ہیں پانچائی ہوتے ہیں and animal species اور جانوروں کی سپیس بھی ہوتی ہیں communities are collection of organisms community جو ہے وہ organisms کا جانداروں کا بھکاٹ ہے in which one population may increase and other may decrease snake population ڈیشن ایک بادی جو بڑ سکتی ہے اور دوسری کام ہوگی some communities are complex کچھ communities جو ہیں وہ پچیدہ ہوتی ہیں forest community a pound community a forest community کون سی جنگل کی community ہے اور دوسری جو ہے وہ طلاب کی community other communities may be simple باقی جو communities ہیں وہ ساتھا ہوں گے example a fallen lock with various population under it in a simple community number and size of population is limited ایک ساتھا community میں جو تداد ہے اور اس کی جو size ہے وہ لیمیٹی ہوتا محتود ہوتا ہے فار اینی چینج ان بائیوٹیک اور ای بائیوٹیک فیکٹر می های گرستی اور لانگ لس ایفیق اگر کسی بھی بائیوٹیک یا پھر ای بائیوٹیک فیکٹر تبدیل ہوتا ہے تو اس پہ بہت تباہ کن اور دیر پہ اثر آتی ہے بائیو سپیر لیویں کمپونٹس جہاں پہ لیویں جندہ جاندار جو ہیں وہ غیر جاندار حصوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں تعلق بناتے ہیں آپ انوائرمنٹ محول کے اور اس آلسو گارڈ سون اپ لائپ اس کو زمتی کا علاقہ بھی کرتے